اسلام علیکم ویوارز میں ہوں ستارا نایاب اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل مادرز گائی اس چینل میں ہم نے آپ کی ہیلپ کے لیے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں جس کا مقصد ہے ایڈوکیشن کو پھیلانا اور ان فیمیلز کے مدد کرنا جن کے آس پاس کوئی نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے یا گاڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی جس میں ہم نے منت بار منت پریگننسی کے بارے میں بتایا تھا آج اس سیریز کی لاسٹ ویڈیو ہے جو کہ نائیت منت سے ریلیٹڈ ہے تو اس ٹائم آپ اپنی پیک پہ ہوتی ہیں اور جو چینجز آتے ہیں وہ سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں بچے میں بھی اور آپ میں بھی اور کیا کیا کرنا چاہیے کیا آوائٹ کرنا چاہیے چلو سٹارٹ آر ویڈیو کے نائیت منت آف پریگننسی یعنی کہ حمل کا نوہ مہینہ اس میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کون سے ویگز ہوتے ہیں یعنی کہ 36 سے لے کر 48 ویگ یا 41 ویگ تک یہ منت چلتا ہے اور اس میں کسی بھی ٹائم آپ کی جو ڈیلیبریہ ہو جاتی ہے عام طور پر جو فیمیلز ہوتی ہیں جن کسی سیکشن ہوتے ہیں ان کو تقریباً 36 سے 38 ویگ کے اندر اندر ان کا کیس کر دیا جاتا ہے لیکن جو نارمل ہوتی ہیں ان کی کیس کو تھوڑا پرولانگ کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے سمٹمز کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں یا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں فیمیلز کو اس منت میں تو سب سے پہلی بات آتی ہے یوٹرس کی کہ وہ اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو آپ کا بلیڈر ہے یعنی کہ مسانہ ہے وہ دب جاتا ہے جس سے اس میں آپ کا جو یورین ہیسٹور کرنے کی کپیسٹی کم ہو جاتی ہے اس لئے آپ کو بار بار بشاب آتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں فریکوینٹ ہیوڈینیشن نیکسٹ آتا ہے یعنی کہ میوکس پلگ کا باہر نکل جانا میوکس پلگ کے بارے میں میں آپ کو پہلے ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی نکلنے کے بعد آپ کو پینس ٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ آپ کو پینس ابھی نہیں لگنے والی یا آپ کا کیس نارمل نہیں ہوگا اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کو انکریز ڈسچارج ہو جاتا ہے یعنی کہ جو آپ کو ایک معاد سا خارج ہوتا رہتا ہے دراؤڈ پریگننسی وہ اس منت میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے سروکس کا مون سوفٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہاں سے آپ کے بچے کی ڈیلیوری ہو سکے اور دوسرا کیا کہ وہاں پہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے کو ڈسٹرب نہ کریں تو اس دو پرپس کے لئے ڈسچارج ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے بیکیک یعنی کہ آپ کو کمر میں درد ہوتی ہے یوٹریس کی گروہ ہونے کے وجہ سے آپ کی کمر پر سٹرین پڑتا ہے اور اس کے ساتھ جو اٹیشٹ مسلز ہوتے ہیں وہاں پر بھی لیکن اس منت میں جب کو بیکیک ہوتا ہے وہ آپ کو لیبر پین کی طرف بھی انڈیگیٹ کرتا ہے اس کے بعد آتی ہے بات ویری کوسٹ وینز کی کیونکہ آپ کے جسم میں بلڈ کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی کچھ رگیں پھول جاتی ہیں تو اس منت میں بھی آپ کے ساتھ یہ سیچویشن ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو فٹیگ ہو سکتی ہے بہت زیادہ کام کرنے کی صورت میں اور اگر آپ کی باڈی میں واتر ریٹینشن ہو رہی ہو یا آپ کا بلڈ پیشر ہائی ہو تو آپ کے انکلز پہ یعنی کہ آپ کے ٹخنوں پہ پاؤں پہ ایون آپ کے ہاتھوں پر سویلنگ ہو جاتی ہے اور کچھ فیمیلز کو اس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سونے بھی لگتے ہیں پھر آتا ہے لیک گرامز اس کے لیے میں آپ کو ایکسرسائز بتا چکی ہوں کیونکہ یہ ایکسر فیمیلز کو تھوڑ پرگننسی رہتا ہے اس منت میں بھی ہوگا آپ کو اور میبھی تھوڑا زیادہ ہو کیونکہ آپ کا وزن بھی اب زیادہ ہو گیا ہوتا ہے اس لئے آپ کو لیکٹرانز زیادہ ہو سکتے ہیں انسومنیا یعنی کہ آپ کو نیند میں مسئلہ ہو سکتا ہے بار بار آپ کو جب بشاب آتا ہے تو آپ کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نیند پھولی نہیں ہوتی تو اس کو انسومنیا کہتے ہیں آپ کے پیلوک ریجن کے اوپر زیادہ پریشر پڑھ سکتا ہے پین ہو سکتی ہے اور یہ ایک کومن سیمٹم ہے اس مہینے کا یہ بھی اس لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے بچے کا وزن بڑھا ہوتا ہے اور وہ اپنی پروپر جگہ پہ فکس ہونا جاتا ہے پھر آتا ہے بریدنگ ایزئر یعنی کہ آپ کے جب بیبی ڈروپ ہوتا ہے وہ آپ کے پیلوک پہ فکس ہونا شروع ہوتا ہے تو جو آپ کے لنگز میں تنگی ہو رہی ہوتی ہے سانس لینے میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور آپ کو کافی حد تک ریلیف محسوس ہوتا ہے پھر آتا ہے بریگسٹن ہکس کانٹریکشن یعنی کہ اگر آپ پریگنٹ ہیں تو آپ کو اس کا پہلے سے پتہ ہے یہ کیا ہوتی ہیں یہ آپ کے جو پیٹ کا حصہ ہے کبھی آپ کو بہت زیادہ تناؤں والا محسوس ہوتا ہے اور کبھی بہت نرم محسوس ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بریگسٹن ہکس کانٹریکشن جس کو اکثر عورتیں نائنٹ منت میں لیبر پین بھی سمجھ لیتی ہیں آپ کے جو بیلی ہے وہ کافی حد تک باہر نکل جاتی ہے جس کے ویسے آپ کا بیلی بٹن بھی باہر کی طرف نکل آتا ہے اور ایسا نائنٹ منت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کے علاوہ کچھ فیملز کا جو کولسٹرم ہے جو ایک یالو کلر کا لکویڈ ہوتا ہے جو بیبی کی فرسٹ فوڈ ہوتی ہے وہ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو گرم پانی میں سوک کیے ہوئے ڈیشوز یا آپ کو پیڈز جو ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے والے وہ آپ کو لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر بہت زیادہ لیکش ہو تو آپ کو اپنے پالم کے ذریعے اس کو پریس کر کے روکنا پڑتا ہے پھر آپ کے جو نپل کا ایریا ہے جس کو ایریولا کہتے ہیں وہ ڈارکر ہو جاتا ہے جو کہ کئی فیملز کا ارلی پریگننسی میں ہی ہو جاتا ہے کئیوں کا لیٹ ہوتا ہے تو اس مند کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے سٹریچ مارکس زیادہ پڑتے ہیں اس مند میں کیونکہ اس وقت میکسیمم سٹیج پر آپ کا پیٹ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو سٹریچ مارکس اور کئیوں کو خجلی محسوس ہوتی ہے خارش ہوتی ہے کیونکہ سکن ٹائٹ ہو کے اس میں تناؤ آ جاتا ہے آپ کی ہیئرز کافی بہتر ہو جاتے ہیں ان کی گروہت اچھی ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ پریگننسی کے جو ہارمونز ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ ایک گوڈ افیکٹ ہوتا ہے پریگننسی کا پھر آتا ہے لینیا نگرا یعنی کہ ڈارک کلر کی لائن جو آپ کی نیولز سے نیچے بن جاتی ہے یہ بھی ایک پریگننسی کے نشانیوں میں سکنشانی ہے تو اس مند کی نشانیوں میں یہ بھی شامن کی جاتی ہے ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ اموشنل چینجز بہت زیادہ آتے ہیں فیمل میں اس کا موڈ سونگ زیادہ ہوتا ہے کبھی اس کو زیادہ انزائٹی ہوتی ہے کبھی زیادہ سٹریس ہوتا ہے اس میں آپریشن ہونے کا خطرہ یا اپنی ڈیلیوری کو لے کر خوف بشامل ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ فیملز میں ایپسن مائنڈرنس یعنی کہ یہ چیزیں رکھ کے بھول جانا اور باتیں کرتے کرتے بھول جانا ایسا بھی ہوتا ہے اور ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عورت گھر کو سجانے سوالنے لگتی ہے اور بچے کی آرائیول کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے یہ بائی نیچر ہے انسٹینکٹ ہے مومنٹ کی بات جہاں تک کریں تو اس سٹیج پہ جو بچے کی مومنٹ ہے وہ رسٹرکٹڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس وقت میکسیمم سائز گین کر چکا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے لیے ہلنا چلنا مشکل ہوتا ہے اور آپ کو جو کیکس محسوس ہوتی ہیں وہ عام طور پر اپنی پسلیوں کی سائٹ پہ زیادہ محسوس ہوتی ہیں اگر بچے کا سر نیچے ہو اور ٹانگیں اوپر ہوں تو اس صورتحال میں پھر بچے کی پوزیشن کی بات کریں تو آٹھویں مینے کے انڈ میں بچے اپنی فائنل پوزیشن لے چکا ہوتا ہے جو اگزیک پوزیشن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بچے کا سر نیچے کی طرف ہوتا ہے اور ٹانگیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ لوگ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کو آپ آپریشن کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اب ہم اس سوال کی طرف آئیں گے جو آپ کا فیورٹ کسٹن ہوتا ہے کہ اس ٹیج پہ بچے کا جو سائز ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اس ٹیج پہ بچے کا سائز تقریباً پچاس اشاریہ سات سنٹی میٹر یا بیس انچز تک ہوتا ہے انگلیش میں میں بتا دوں کہ ففٹی پوائنٹ سیونٹی میٹر یا ٹونٹی انچز تک ہوتا ہے اور یہ جو لیند ہے یہ اس کی ہیل سے لے کر اس کے سر تک ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے اس کے وزن کے بارے میں اس سٹیج پہ جو ایک سٹانڈر بیبی سائز ہے اس کا وزن تقریباً 3.3 کلو گرام یا 7.21 ل بھی ہوتا ہے یا پاؤنٹس کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت یہ ایویج فگرز ہیں لیکن اگر بچہ ویک ہو تو 2.5 کیجے تک بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ 5.5 پاؤنٹس تک اور اگر زیادہ ہیلدی ہے تو 4 کلو گرام کا بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم پاؤنٹس میں بات کریں تو 8.81 پاؤنٹس تک اب ہم بات کریں گے بچے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں یا اس میں ہونے والی دیویلپنٹس کے بارے میں جس کو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ٹیج میں کیا کیا ہوتا ہے تو ہم سکین کے بات کریں کہ بچے کی جو سکین ہوتی ہے وہ سمودھ ہو گئی ہوتی ہے اس میں جو رنگلز ہوتے ہیں یا ویکنس کی وجہ سے ایک چوریاں سی بنی ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہے اور اس کا اندر ایک پنکش سا کلر ہوتا ہے سکین میں کیونکہ اس کی سکین پتلی ہوتی ہے تو اس کی وینز نظر آرہی ہوتی ہیں اور بلڈ کی وجہ سے اس کا کلر زیادہ پنکش لگتا ہے لنگز بچے کے فولی پرپیرڈ ہوتے ہیں یعنی کہ جس ٹام بھی بچہ ڈیلیور ہو جائے تو بچے کے لنگز اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ برید کر سکتا ہے آئیس کو وہ اپنی اوپن کر سکتا ہے کلوز کر سکتا ہے بلنکنگ کرتا ہے اور دیکھ سکتا ہے پھر لینوگو کی بات کریں گے چونکہ گولڈن کلر کی جو بال پرگننسی کے دوران بچے کے اوپر آئے تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے ہوتے ہیں کچھ بچوں کے ائرز پہ اور فور ہیڈ کے اوپر تھوڑے بال رہ جاتے ہیں یا اپر لیپس کے اوپر تو وہ تھوڑی دیر بعد چھیلی سے نکلتے تک دور ہو جاتے ہیں جینی ٹیلز یعنی کہ اگر لڑکا ہے تو اس میں ٹیسٹس بن گئے ہوتے ہیں اور جو لڑکی ہے اس میں لیپیا وغیرہ بن چکی ہوتی ہیں کلائی ٹورس بن چکا ہوتا ہے اور ہم بچے کی سر کی بات کریں تو اس کا سر عام طور پر کلر بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے یعنی کہ یہ جینیٹک ہوتے ہیں اکثر بچوں کے بال اس ٹائم پر تھوڑی لائٹ براؤن ٹائپ ہوتے ہیں جو کہ بعد میں اگر آپ ان کی بال اتروائیں اور دوبارہ گروہ کرتے ہیں بال تو وہ بلیک نکلتے ہیں یہ ایشین بچوں کی بات کر رہی ہوں میں نیلز کی جہاں تک ہم بات کریں تو فنگر ٹیپس کے اوپر نیلز ہوتے ہیں کئی بچوں کے اچھے خاصے نیل گروہ کیے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے لوگ ایکسائیٹمنٹ بھی فیل کرتے ہیں کہ بچے کے نیلز کتنے بڑے ہیں اور چونکہ بچے نے ٹائٹ ریسٹ بن کی ہوتی ہیں اس لیے آپ فوئی طرح پر یہ نہیں مونیٹر کر سکتے لیکن جب آپ ہاتھ کھول کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کے نیلز بہت اچھے سے گروہ کر چکے ہوتے ہیں مسلز یعنی کہ بافتیں تو وہ ٹونڈ ہو گئی ہوتی ہیں یعنی کہ تن گئی ہوتی ہیں اور اپنے کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں اور ریڈی ہوتی ہیں کہ بچے کے سر کو سہارا دے سکیں اور بچے کے باڈی کو بھی سپورٹ کر سکیں کانوں کی بات کریں تو جو ائر لوبز ہوتے ہیں یعنی کہ کانوں کے باہر والے کنارے ہوتے ہیں وہ سوفٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کارٹیلیجنس بونز ہوتی ہیں یہ بڑے پیارے چینجز ہوتے ہیں بیسیکلی بچہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے پریگننسی میں جو نوہ مہینہ ہے اس میں عورت کو کیا کیا کھانا چاہیے یہ بہت ضروری ٹاپک ہے کیونکہ عورتیں نائمت میں آکے ایزی لے لیتی ہیں جبکہ سب سے زیادہ گروہ تب ہی ہوتی ہے اپروکسی میٹلی ہاف پاؤن تک بچہ ڈیلی ویڈ گین کرتا ہے اگر تو آپ ریابیٹک ہیں تو پھر تو آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ بچہ پہلے ہی اچھا خاصہ گروہ کر چکا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ریابیٹک نہیں ہیں ملک، فورٹیفائیڈ سیریل اور ایسی چیزیں جس میں بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم ہوتا کہ بچے کی ہڈیاں، دانت وغیرہ مضبوط ہو سکیں اور اپروکسی میٹلی ایک پرگنٹ ویمن کو اسٹیج پر ایک ہزار میلی گرام تک کیلشیم پر دے لینا چاہیے اب ہم بات کریں گے فولک ایسٹ کے بارے میں فولک ایسٹ 600 MCG یعنی کہ مایکرو گرامز تک کی ضرورت ہوتی ہے فیمل کو آپ اس کو ٹیبلٹ کی صورت میں بھی دے ہی اور فورٹ کی صورت میں نکھ میں آپ کو ریکمیمنٹ کرتی ہوں فورٹ کی صورت میں اس میں آپ گرین ویڈитуل SPINISH بروکولائی دے ہی اور لیٹسولیوز لے سکتی بینز لے ہوں لینٹیلز لے سکتی ہے نٹس ایختر guys ص abusive درہنی اس سے بچے کی جو سپائن اور گرین وہ ڈیویلپ کرتے ہیں پھر آپ کو ایرن لینے کی ضرورت ہوتی ہے آئرن سے آپ کے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں اور اوویسلی بلڈ کی ترسیل سے ہی آپ کے بچے کی گروتھ ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ہول گرین پروڈکس چاہیے گرین لیفی ویجیٹیبلز چاہیے ڈرائیڈ فروٹس چاہیے بینز چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو بیف چاہیے تو ایک اپروکسیمیٹلی فگر ہے کہ 27 میلی گرام ڈیلی آپ کو اس کی ڈوز چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو وائٹمن اے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو ڈیلی 770 مایکرو گرام کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ییلو بیجیٹیبلز جیسے کہ سویٹ پوٹیٹوز اور کیرٹس لیفی بیجیٹیبلز لیور یعنی کہ کلیجی اور ملک سپلائی والی چیزیں کھائیں اس سے بچے کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے آئی سائٹ اچھی ہوتی ہے اور آورال بھی بچے کی گروتھ اچھی ہوتی ہے وائٹمن ڈی آپ نے لینا ہے اس کو آپ سن سے بھی گین کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ایسی چیزیں آپ کھا سکتی ہیں جس میں وائٹمن ڈی ہوتا ہے اور ایک فش ہوتی ہے سائلمن اس کو بھی آپ یوز کر سکتی ہیں اس میں تاکہ آپ کی رسم میں اس کی کمی نہ ہو اس کی بھی جو مقدار ریکمینڈڈ ہے وہ 600 آئی یو پر ڈے ہے پروٹین کے لئے آپ کو ایڈ، سی فوڈ، مطر، سویا بینز، دودھ اور انسالٹیڈ سیڈز، نٹس وغیرہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بچے کے مسلز اور برین اچھے ہوتی ہیں اور پروٹین جو ہے بچے کی نشنوہ کے لئے ایک بیس کی حیثیت حاصل رکھتا ہے وائٹمن سی آپ کو لینا ہے یہ سٹرس فروٹس میں ہوتا ہے سٹرابریز میں ہوتا ہے ٹومیٹو، بروکلائی وغیرہ میں ہوتا ہے ہری مرچہ میں بھی ہوتا ہے تو آپ سپائس کے طور پر اس کو بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور اس سے بچے کی جو گمز ہیں ٹیتھ ہیں اور بانز ہیں وہ سٹرانگ ہوتی ہیں لیکن ان ساری فروٹس کے ساتھ آپ کو وہ فروٹس بھی پتا ہونی چاہیے جو لینے سے آپ کے بچے کے اوپر برے سرات پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو آوائٹ کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے آپ کو کیفین کو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر آپ کو بہت زیادہ ایڈکشن ہے اس کی تو آپ دو سو سے تین سو میلی گرام تک لے سکتی ہیں اس کے بعد آپ نے انکوکڈ فوڈ نہیں کھانی اس سے آپ کو ڈاریا ہو سکتا ہے کمزوری ہو سکتی ہے اور مختلف طرح کے بیکٹیریا کوز ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے آدھی پکی آدھی کچھی فوڈ نہیں کھانی پراپرلی کوکڈ فوڈ کھانی ہے وہ بھی ساف ستری پھر آپ نے کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کھائے ہیں اگر آپ تو آپ کے لئے اچھی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں مرکری کا لیول زیادہ ہوتا ہے ان کے نام ہوتے ہیں سوڈ فش ٹال فش کینگ میکرل اور شار تو یہ چیزیں آپ نے نہیں لینی اس کے بعد آپ نے ان پیسچرائزڈ ملک یا چیز نہیں لینی چیز مطلب پنیر آپ نے جو ان پیسچرائزڈ ہوتا ہے وہ نہیں کھانا وہ بھی آپ کے لئے اچھا نہیں ہوتا پھر آپ نے زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی اس سے آپ کو برننگ ہوتی ہے اور آپ کا جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے ڈسٹرب ہوتا ہے اور سپائسی چیزیں بھی آپ نے نہیں کھانی اگر آپ نے سپائسیز کھانے بھی ہوئے تو آپ ڈی ٹائم میں لیں رات کو سونے سے پہلے آپ نے نہیں لینے پھر اس کے بعد ہے ایسی آپ نے غزان نہیں کھانی جس کے اندر گلوٹن مجود ہوتا ہے کیونکہ اس سے ایک بیماری ہو جاتی ہے جسے سیلیے کہتے ہیں تو وہ نہیں آپ نے لینی آپ اس کی جگہ کچھ ایسی ویجیٹیبلز لے سکتی ہیں اور فروٹس لے سکتی ہیں پوٹیٹوز، بینز، پالوٹری، میٹ ایسی چیزیں آپ لوگ لے سکتی ہیں اب ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے والے ہیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ آپ کا کیا چیزیں چیک کرتی ہیں سب سے پہلے وہ آپ کا بلڈ پیشر چیک کرتی ہیں ویٹ چیک کرتی ہیں پھر آپ کی فونڈل ہائٹ چیک کرتی ہیں پھر بچے کی ہارٹ بیٹ چیک کرتی ہیں ہاتھوں سے اس کی پوزیشن چیک کرتی ہیں سروکس کی رائپننگ کو چیک کرتی ہیں یا ڈائلیشن کیونکہ وہ کتنی کھولی ہے یا نہیں کھولی ہر دفعہ آپ کے نائنس مند کے وزٹ میں وہ یہی سب کو چیک کرتی ہیں اور اگر ضرورت ہو تو وہ آپ کا آلٹرہ ساؤن بھی کر لیتی ہیں آپ کو اگر کچھ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو فوری طور پر ہسپیٹل جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایمیڈنسی سیچویشنز ہوتی ہیں چیزنس کے بارے میں میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہی ہوں اسی ویڈیو میں اگر آپ کو ویجانل بلیڈنگ ہوتی ہے وہ کسی رنگ کی بھی ہو آپ کو فوری طور پر دکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کا جو ویٹر بیگ ہے وہ لیک ہو جائے یا پھٹ جائے تو آپ کو اس صورت میں بھی جانا پڑتا ہے اس کی پہچان میں آپ کو بتا چکی ہوں کیونکہ وہ صاف پانی کی طرح کا ہوتا ہے اور ڈسچارڈ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر آپ کا جو ویجن ہے وہ بلرڈ ہو جاتا ہے یا آپ کو تھوڑا دھندلہ نظر آتا ہے اگر بیٹ میں اور گولوں میں بے تہاشا درد ہو رہی ہو جو کہ آپ سے برداشت نہ ہو رہی ہو تو آپ کو روکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو جو بیٹ کا نشلہ حصہ ہوتا ہے وہاں پہ کرامس محسوس ہوں تو یہ بھی اچھے نہیں ہوتے نوے مہینے میں پھر اگر آپ کو بخار تیز ہو جائے یا آپ کو سردی محسوس ہونے لگے تو یہ بھی ایک امرجنسی سیچویشن ہے پھر اگر آپ کو یورن پہلے سے کم مقدار میں آنے لگے یا یورن کرتے ہوئے آپ کو درد ہونے لگے تو یہ بھی نہیں ٹھیک ہوتا اگر آپ کے ناک سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے جو رک نہ رہی ہو تو یہ بھی ایک بری سیچویشن ہے پھر آپ کو ڈیزینس ہو رہی ہو یعنی کہ گنودگی ہو رہی ہو اور آپ سے اپنا آپ سہارا نہ جا رہا ہو تو وہ بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہو اور وہ جان آ رہا ہو کسی بھی ایسی دوائی سے جیسے ٹائلین اور وغیرہ سے تو یہ بھی ایک بری سیچویشن ہے کانسٹنٹ لگ کریمز آپ کو ہو رہے ہو تو یہ بھی نہیں ٹھیک ہوتے اور اگر آپ کا وزن دو پاؤنڈ تک اگر ڈراپ ہو جائے تو یہ بھی ایک الارمنگ سیچویشن ہوتی ہے پھر اگر آپ کو ایک گھنٹے کے اندر پانچ سے زیادہ دفعہ یا ہر دس منٹ کے بعد ایک دفعہ کانٹریکشن آنا شروع ہو جائے تو پھر بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر آپ کو مہواری کی طرح کے کریمز آنا شروع ہو جائیں تو وہ بھی نہیں ٹھیک یا اگر آپ کو لگے کہ ویجانس سے ایکسٹرا لیکوڈ لیک ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر آپ کو پنکی یا بلڈی قسم کی سٹین محسوس ہو رہے ہیں ہوں بار بار سے رسچارج کے اندر تو بھی آپ کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی پھر اگر آپ کا جو نارمل رسچارج ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہو جائے جو کہ آپ کو پتہ چل رہا ہو ہو کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ فوراں کانسرٹ کریں اس کے علاوہ آپ کو ڈائریا ہوئے بغیر پیٹ میں کریمپس پڑھنے شروع ہو جائیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی آپ کو پہلوک پریشر بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہو یعنی کہ ایکسٹرا دباؤ یا زور لگنے والی سیچویشن فیل ہو رہی ہو تو بھی آپ کو جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس پھر آپ کو اگر کمر کے پچھلے حصے میں درد سٹارٹ ہو جائے جو کہ آگے کی طرف جاتی ہو اور رکنا رہی ہو در تو وہ بھی پھر آپ کو جانے کے ضرورت ہوتی ہے لیکن جب تک آپ کا انتظام نہیں ہوتا ڈاکٹر کے پاس جانے کا تب تک آپ کو کچھ چیزیں خود سے کرنی ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو لیفٹ سائٹ کی طرف لیٹ جانا چاہیے اور اگر آپ چلنا چاہتی ہیں کانٹریکشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ کو بہت سارا پانی پینا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نیپکن وغیرہ اپنے انڈرویر میں رکھ لینے چاہیے تاکہ اگر آپ کو بلیڈنگ یا آپ کو رسچارٹ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو مسئلہ نہ ہو کپڑے چینج نہ کرنے پڑے پھر اپنا جو بلیڈر ہے اس کو خالی رکھیں تاکہ آپ کو پتہ جل سکے کیا 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 سیچویشن ہے کیا آپ کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے جاری ہوں جس کو آپ نے پریونٹ کرنا ہے یا آپ نے نہیں کرنا پریکوشنز ہیں اگر آپ اس کو فالو کر لیں گی تو یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب نائن بان سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے بہت زیادہ گھنٹی لانگ ٹائم نہیں کھڑے ہونا اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے تو آپ کو بھی جن بریکس دینی چاہیے آپ کو بھی اس میں ریسٹ بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح آپ کو ایک ہی پوسٹر پر بہت دیر تک بیٹھے رہنے سے بھی مانا کیا رہتا ہے فر اگزمپل آپ کمپیوٹر پر کام کرتی ہیں یا کوئی سلائیو مشین پر کام کرتی ہیں یا اس قسم کا کوئی بھی کام جب بیٹھ کے ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ لانگ ٹائم نہیں کرنا کیونکہ اس سے آپ کو گنودگی ہو سکتی ہے اور آپ کا بلیڈ پریشر ڈراب ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے نائن پنٹ پر اپنے بچے کی ڈیلی بیسز پر کوشش کرنی ہے کہ بچے کی کیکس کو کاؤنٹ کرتی رہا کریں تاکہ جب آپ کو لگے کہ یہ کامیہ زیادہ ہیں تو آپ فوراً الیٹ ہو جائیں سٹریس سے آپ کو بلکل دور بھاگنا ہے کیونکہ آپ کو اگر اچھے موڈ میں ہوں گی اچھے سیٹریشن میں ہوں گی تو آپ نارمل ڈیلیوری کی طرف زیادہ آسانی کی طرح جا سکیں گی اس کے علاوہ آپ نے سموکنگ کو آوائٹ کرنا ہے ڈرنکنگ الکوہل کو آوائٹ کرنا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دینا جو ڈرگز وغیرہ منہ ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو پانی بہت زیادہ پینا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے لئے پھر آپ نے اپنے باڈی کو مناسب آرام دینا ہے ریسٹ دینا ہے آپ کو وام بات کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کی جو بیک کی پین اور ٹانگو میں جو کریمپس ہوتی ہیں وہ کافی حد تک اس کا آرام آ جاتا ہے اور جو آپ نے نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ الٹا نہیں لیٹنا آپ نے الٹا لیٹنا منا ہوتا ہے آپ کے لئے پھر آپ نے اپنی اورل ہائیجن کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے مو وغیرہ صاف رکھنا ہے اور اپنے ٹیت صاف رکھنا ہے اس کے علاوہ بھی جو اب چیزیں بھی کھاتی پیتی ہیں ان کو بھی آپ نے صاف صدرہ یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو آپ کی میل ہے کھانا ہے اس کو اپنے ڈیفرنٹ پارٹس میں بانٹ لینا ہے تو ان کو آپ نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں بے شک کھائیں لیکن چھے ٹائم میں بانٹنا ہے کہ کسے ٹائم بھی آپ کا سٹمک خالی نہیں ہونا چاہیے پھر آپ نے بہت ہیوی آبجیکٹس اٹھانے نہیں ہے یعنی کہ آپ نے ویٹ کوئی لفٹ نہیں کرنا اب یہ نہ سوچئے کہ میرا فرس ٹرامیسٹر تھوڑی ہے جو میں ویٹ نہ اٹھاؤں تو اس میں بھی نہیں آپ نے اٹھانا پھر آپ نے ایک ایکل ایکسرسائز کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے پشاپ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے پھر اس کو خالی کرنا ہے تو اس طرح کرنے سے آپ کو جو ہے انرجی لیول ملتا ہے اور آپ کے جو پیلوی کے مسلس ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں پھر آپ کو میڈیسن ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں لینی اور جتنی بھی دوائیاں ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑی ہے تو آپ نے ڈاکٹر کے مشوری کے ساتھ ہی کھانی ہے پھر اپنے کپڑے اپنے ذرا کمپٹیبل پہننے ہیں اور کچھ ٹاکسن مٹیریلز جیسے کیٹ وغیرہ کا لیٹر ہے اس سے بھی آپ نے آوائیڈ کرنا ہے یہ تو چیزیں تھیں آپ کے لیے اور اب کچھ ٹپس ہیں آپ کے ہسپنڈ کے لیے یا ہونے والے باپ کے لیے والد کے لیے کہ ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ڈیوٹیز ہیں جو ان کو پوری کرنے چاہیے ان کو سب سے پہلے آپ کی مدد کرنے چاہیے گھر کے کام کاج میں اگر آپ نے مٹیرنٹی بیک تیار کرنا ہے یا کوئی چیزیں لانے کی ضرورت ہے اس کے لیے تو ان کو چاہیے آپ کی ہیلک کریں سیکنڈ چیز ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں ٹائم نکال کر آپ کے ساتھ جائیں اور پوری طرح سے سیچویشن سے اگاہ رہیں کہ آپ کو کس ٹائم کس کس چیز کی ضرورت ہے یا آپ کو امرجنسی اگر جانا پڑے تو وہ آویلیبل ہوں پھر اس کے بعد ان کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور پلان کریں کہ بچے کا کیا نام رکھنا ہے کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد یہ ضروری ہے ان کے لیے کہ جو ہاسپیٹل کے ضروری کاغذات ریپورٹس اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک فائل بنا کر رکھیں اور اس طرح سے پرپیئر رکھیں کہ جب آپ کا امرجنسی ٹائم آ جائے تو اس ٹائم وہ فائل ریڈی ہو اور وہ اس کو لے جائیں اور اس کے علاوہ اس کے لیے فائننس بھی ارینج کر کے رکھنا انہی کے ذمہ داری ہے اس کے بعد چونکہ اب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے کبھی خانسی کبھی بخار کبھی کچھ بھی وائرل انفیکشنز ہو سکتی ہیں تو آپ کو کوئی اچھا ایسا ڈاکٹر ارینج کر کے رکھنا چاہیے یا کم اس کا اپنی لسٹ میں شامل رکھنا چاہیے کہ جب آپ کا بچہ بیمار ہو اللہ نہ کرے کہ بیمار ہو لیکن آپ کو ایسے ڈاکٹر کی ضرورت رہتی ہے تو آپ کو پیس پہلے سے اگر لسٹ آؤٹ ہوگا تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اس کے لیے آپ اپنے دوستوں سے اپنے کولیگز کے ساتھ مشورہ کیجئے اور اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کر کے رکھئے تو جناب آپ کا پریگننسی کا سفر اس ویڈیو کے ساتھ ختم ہوا فی امان اللہ بیسٹ اف لک اللہ آپ کو صحت مند اور اچھے نصیبوں والی اولاد اتا فرمائے آمین امید ہے کہ میں نے آپ کو نائنٹ ون سے ریلیٹڈ آلموسٹ ایچ انڈ ایوریتنگ بتا دی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے یا اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے اور اسپیشلی اون مدرز کا جن کے پاس کوئی بڑا نہیں ہے سمجھانے کے لیے میری اگلی اسی طرح کی یوسفل ویڈیوز کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل کے نوٹفیکیشنز چیک کیجئے کہ کیا آپ نے یوٹیوب کے نوٹفیکیشنز اوپن کیے ہوئے ہیں یا نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے یوٹیوب کی جو ایپ ہوتی ہے اس کے نوٹفیکیشن بند کے ہوتے ہیں جسے آپ کو نئی ویڈیو آنے کے نوٹفیکیشن نہیں ملتے تو اس کو بھی آپ اوپن کیجئے سیٹنگ میں جا کے اور نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ